فاظل دوستوں نے کلیگز نے بات کی پہلا تو تھا جو کہ یہ دو روز کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ جو ٹنشن بڑی ہے ہاؤس میں اس کا ایک ظاہر ہے کہ جب رولز کے مطابق ہر کام کیا جائے تو اس میں کوئی کسی کو بھی کوئی نہ اتراز ہوتا ہے اور نہ تکلیف ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اس واقعے میں ہر چیز میں کوئی ایک پوزیٹیو سائیڈ ضرور دھوننی چاہیے کہ اس قسم کے ماحول کے یا اس قسم کی باتیں چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں چاہے وہ ہماری طرف سے ہوں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بینگ ان دا گارمنٹ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ باتوں کو درگزر کر دیں اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ اس ہاؤس میں وہ باتیں ہوں گی وہ چیزوں ان چیزوں پر ڈسکشن ہوگی جو کہ ڈائریکلی عوام اور اس ملک کے فائدے میں ہوں لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ اس پارلیمان کا تقدس اس پارلیمان کی پریسٹیج وہ تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ عوام اس ملک کے عوام کو یہ نظر آئے کہ اس ایوانوں میں ان جو جمہوری ادارے ہیں یہاں سے ان کی بھلائی کے لیے کام ہو رہا ہے ان کی زندگیوں کو زیادہ سیکیور زیادہ پروسپرس اور زیادہ پرامن کرنے کی کوشش کی جاتی ہو زہر ہے یہ جو ہمارا ایک اتفاق ہوا میں بہت شکر گزاروں لیڈر آف دا اپوزیشن کا اور باقی جو پارلیمانی پارٹیاں تھیں جو کہ اس میں جس سے کہ ہماری گفتگو ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس ہاؤس کو بڑے ایک اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو آج کی جو سیچویشن سے جو نتیجہ نکلا ہے کہ گورنمنٹ سائیڈ ان باتوں کا ذکر نہیں کرے گی جو اس کا اس کو کرنا چاہیے اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ایشوز اٹھائیں گے اور اگر زمنا ان میں کسی پارٹی کی لیڈرشپ کا یا اس کا ذکر آ جائے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تذہیر کرنا چاہتے ہیں ہم اگر بات کریں گے تو ملک کے کانٹیکس میں بات کریں گے ہم اس ملک کی اگر ایکانومی ہو اس ملک میں جو بھی ادارے ہیں ان کی اہلیت یا نہ اہلیت کے بارے میں بات ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جی اس ہاؤس کا تقدس پامال ہوا ہے دوسری بات آتی ہے ہمارے جو شہید ہوئے ہیں دعوڑ صاحب پولیس کے افسر یہ پہلے نہیں ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ آخری ضرور ہوں بات کی گئی حکومت کی اہلیت کے بارے میں تو میں یہ یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اسی بات کا رونا ہم پچھلے چار پانچ سال سے رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں وہ بالکل تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں کچھ زیادہ کچھ کم لیکن ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں اور یہ وہی پالیسیز وہی طریقہ نوازنا ان لوگوں کو جو کہ زیادہ آہ لائل ہوں بنسبت اس کے کہ جو زیادہ کامپیٹنٹ ہوں ہر ادارے میں پولٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور اس کا اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں اداروں کی پرفارمنس میں یا دی لیک آف ایٹ اب پولیس کا ادارہ واحد ادارہ نہیں ہے جو کہ کام اس لحاظ سے نہیں کر رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری خیبر پختنخواہ میں بھی یہ کوشش رہی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم سو فیصد کامیاب رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختنخواہ کی پولیس کا اپنا ایک کلچر ہے ایک اپنا مزاج ہے لیکن ہم نے جو کیا ہم نے کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا کہ پولیس کو ڈی پولٹیسائز کیا ہم نے یعنی پولیس میں اس بنیاد پہ سفارش کی بنیاد پہ ہم نے تیناتیاں نہیں کی گئیں بلکہ وہاں کے جو آئی جی ہے اس کو پورے اختیار دیا کہ آپ کسی بھی سیاسی اس میں ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز جو بھی شامل ہیں کہ آپ اس کو ڈی پولٹیسائز کریں تو اس وجہ سے اس ادارے کی پورفارمنس بہت بہتر ہو گئی ہے بدقسمتی سے اور باقی ملک میں چونکہ ایسا نہیں ہوا جو کہ ابھی ہمارا ہم نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس میں اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے اہل لوگوں کو لائے جائے اور اہل لوگوں سے ہی اداروں کو چلائے جائے بکوز اگر کسی ادارے کی پورفارمنس پہ اگر ہم کچھ سوالات اٹھائیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان کو جو ان کو ہوئے ہیں یا وہ اپنی اہلیت کی بنات پہ بھرتے ہوئے ہیں ہمیں جہاں تک کہ انٹیر میسٹر کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے اس سے بڑی بات ہوئی مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کچھ جو اپوزیشن کے دوست ہیں انہوں نے پہلے اس بات پہ گل ہوتا ہے کہ میسٹر نہیں آیا جب کل بات کی گئی کہ ان کو آنا چاہیے اور سٹیٹمنٹ دینی چاہیے وہ آج آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی ایشوز میں چیزیں بلیک ان وائٹ میں نہیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور ہماری جو اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ماضی کی حکومتوں میں رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف فیڈل لیول پہ یا ملک کے لیول پہ حکومت میں نہیں رہی اب آپ واقعات اگر یاد کر رہے ہیں تو یہاں پہ پرائیم میسٹر گلانی کے بیٹے اغواہ ہو گئے سلمان تاثیر کے بیٹے اغواہ ہو گئے پشاور یونیورسٹی کے جو بائی پشاور اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے بائی سانس اجمل خان وہ کتنے سال اغواہ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بدقسمتی سے ہمارے پورے جو ملک کے جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں جس میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی بہتری آگئی ہے لیکن یہ واقعات ہمارے جو اندرون اور بیرون دشمن ہیں وہ ان کی مسلسل کوشش رہتی ہے کہ وہ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کریں ہم ایز حکومت ریسپونسیبیلٹی ایکسیپ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بنیادی یہ کانسیوشل ریسپونسیبیلٹی ہے کسی بھی حکومت کی کہ وہ جان اور مال کی حفاظت کرے اپنے شہریوں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آہ وہ سیف سٹی کے پروجیک کا ذکر کیا جائے تو اس پہ سیخ پا نہیں ہونا چاہیے بیکوز یہ وہ انسٹرومنٹ ہیں اس میں عوام کے پیسوں کا عوام کے ٹیکسوں کے پیسے لگے ہیں تو اسلام آباد چونکہ واقعہ تھا جہاں سے کہ ان کو اٹھایا گیا تو اس لیے بنتا ہے ہم نے کسی اور شہر کی بات نہیں کیا یا فاٹا کی نہیں بات کیا جس طرح ہمارے ایک دوز ذکر کر رہے تھے یہ اگر اسلام آباد میں ہوا ہے تو یہ کس لیے لگے ہیں ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے یہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ تھا یہ کس بنیاد پہ لگا آیا کشلی حکومتوں نے اس پہ کام کیا کہ یہ اس کی کیا کیا تھی یہ کس لیے صرف ٹھیکہ دینے کے لیے بنایا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے کرپشن ایک بنیادی مسئلہ ہے جس نے کہ اس ملک کو دیمہ کی طرح کھا لیا ہے اور وہ ادارے کام نہیں کر سکتے نہیں ایسی بات ہے ایسی بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس میں کرپشن کرنا میں استعمال نہیں کیا جائے تو آئیم سوری یہ استعمال کریں گے بھائی اس ملک کا نمبر ون پرابلم ہے کرپشن کون کہتا ہے کہ کرپشن اس کا ملکہ اگر کرپشن کا نہ ہوتا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہماری ایکانومی کی یہ آلت ہوتی ہمارے لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے پچھلے ستر سالوں سے جو پڑے ہوئے ہیں روز بروز ان کا جینا حرام ہو رہا ہے یہ جو بجلی کے وہ ہیں سرکولر ڈیٹ ہے یہ جو ہمارے کرزہ جات ہیں یہ کیا ہے دیکھیں ہم نے انہوں انہی چیزوں پر بات کرنی ہے نا اور ہم نے بالکل یہ ہمارے بھیجے ہی اس پہ ہے ہمیں عوام نے بھیجے ہی اس بات پہ ہے کہ ہمارا یہ کانسیوشنل رسپانسیبیلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ظاہر ہے کہ ایز ای اپوڈیشن ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہماری گارنمنٹ میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے کسی جگہ پہ پولیٹیکل اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں تو بالکل ان کا حق بنتا ہے ہماری پولیسیز بھی ان کو کرسائز کرنا چاہیے لیکن ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے اتصاب بھی ہوگا اتصاب کے لیے ادارے ہیں اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو فعال بنایا جائے کیونکہ اس پہ خوش کوئی نہیں ہے ماضی کی حکومتیں وہ کنسیسل نہیں پیدا کری ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایسا بل لائیں جس سے کہ یہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے کہ ہمیشہ سیاسی بنیادوں پہ یا سیاست یا جمہوریت کے پیچھے نہ چھپا جائے اور جو پبلک ریپیزنٹیوز ہیں وہ سب سے پہلے جواب دے ہیں عام لوگوں کے مطابق جو پبلک ریپیزنٹیوز ہیں ان کی جواب دے ہی سب سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ وہ عوام کا منڈیٹ لے کے آئے ہیں ان کے پاس عوام نے ان پہ ایک ٹرسٹ ان کو دیا ہے پیسری بات میڈیا کی تقریر سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ اس میں شاید حکومت کار فرما اپنے اس میں انوالف ہے کہ جہاں تک میڈیا کے جو چینلز میں اور کچھ جرنلسٹ کو جو ان کی جواب نہیں رہی ہے یا نکال دیا گیا ہے یا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے میڈیا تو ہمارا ہراول دستہ تھا ہماری پوری کیمپین میں ہم نے جو بھی اس لیول پہ اگر ہم پہنچے اگر ہم نے حکومت بنائی اس میں ہمارے جو میڈیا کے دوست تھے یہ ہمارے ساتھ پہلی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے ہم کیوں ان کے بارے میں ان کی ان کی کیونکہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تیس لاکھ لینے والے ہیں یا چالیس لاکھ لینے والے ہیں ہماری زیادہ ہمدردی ان لوگوں سے ان کیمرمنٹ سے ہے ان جرنلسٹ سے ہے ان پرنٹ میڈیا سے ہے جنہوں نے کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کی ہم کیوں کریں گے یہ تو میڈیا مالکان ہے جو اپنی ریشلائزیشن کر رہے ہیں پتنی پچھلی حکومتوں میں کیا سلسلہ ہوتا تھا جس میں کہ سب چل رہا تھا لیکن شاید کچھ چیزیں بدل گئی ہوں یہ تو ایک کمرشل ڈیسیزن ہے جو کہ میڈیا مالکان لے رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں ہماری پوری سپورٹ ہماری گورنمنٹ کی پوری ہر ایک طریقے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی ایک شخص بھی سپیشلی جو کیمرامین ہے جو لائٹ مین ہے جو کہ ہمارے جو باقی جو جنرلسٹ ہیں جو کہ وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ اپنے جوب جوب سے محروم نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑی ذاتی ہوگی اگر آپ اس کا اس کا ملبا ہم پہ ڈال رہے ہیں یہ میڈیا بدکسمتی سے پیورلی اس پہ ایکنومکس پہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے میڈیا کو انفلونس کریں کیونکہ یہ ہمارے بنیادی ساتھی ہیں انہوں نے ہمیں اس تک پہنچایا ہے اور ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کریں گے اور ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ان کی مدد کریں گے بہت شکریہ شکریہ شکریہ